خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 350 ہے کشتی میں 400 افراد کے سوار ہونے کی گنجائش تھے لیکن 700 افراد کو سوار کیا گیا تفصیلات کے مطابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں سانیہ یونان پر ازہان خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونان کے ساحل میں ڈوبنے والی کشتی میں 700 کے قریب افراد سوار تھے کشتی میں 400 افراد کے سوار ہونے کی گنجائش تھی کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد 350 ہے حادثے میں 12 پاکستانیوں کو بچایا گیا انہوں نے بتایا کہ ریسکیو آپریشن کے دوران 82 لاشیں نکالی گئیں دو آٹھ ایک خاندانوں نے حکومت سے رابطہ کیا متاثرہ خاندانوں کی معاونت کے لیے ڈیسک قائم کیے گئے ڈی این اے کے 193 سیمپلر حاصل کیے گئے وزیر آزم نے معاملے پر کمیٹی تشکیل دی رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ گھناؤں نے جرم میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی انسانی اسمگنگ سے متعلق گزشتہ پانچ سال کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے انسانی اسمگلرز کے خلاف گھیرہ تن کیا جا رہا ہے انسانی اسمگلنگ کے قانون میں ترامیم کی جا رہی ہے قبل عزیم وزیر آزم شہباز شریف نے یونان کشتی حادثے کے ذمہ داروں کو جلد کفن کردار تک پہنچانے کی ہدایت کر دی وزیر آزم نے تحقیقاتی کمیٹی کو کاروائی مکمل کر کے واقعہ کی جلد رپورٹ پیش کرنے جبکہ وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو تحقیقات کی نگرانی اور ذمہ داروں کو سزا دلوانے کے لیے تجاویز مرتب کرنے کا بھی کہا شہباز شریف کی زیر صدارت یونان کشتی حادثے سے متعلق آلہ سطح اجلاس میں وزیر آزم کو یونان کے قریب بہرہ روم میں کشتی الٹنے کے واقعہ پر تفصیلی بریفین دی گئی تھی شہباز شریف نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انسانی سمگلن کی کاروائیاں کیوں نہ روکی گئی انتظامیہ نے ملوث سمگلرز اور ایجنٹس کی کاروائیوں کا بروقت نوٹس کیوں نہ لیا